الحمدللہ اللہ کی کفا و سلام علی عبادہ اللہ اصطفہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتوبا لی اجواف تحمل هذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم عزیزوں وزرگوں اور دوستوں ختم قرآن کی اس نسبت سے آپ حضرات کے سامنے جو باتیں اللہ رب العزت ذہن میں ڈالے کچھ عرض کریں گے قرآن مجید کی آیت اور حدیث کی روشنی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے حفاظت کے طریقے اللہ نے دنیا میں دو رکھے ہیں ایک طریقہ حفاظت کا صحیفہ دوسرا طریقہ حفاظت کا سینہ صحیفے سے حفاظت یعنی کاغذ کے ذریعے سے حفاظت سینے کے ذریعے سے حفاظت حفظ قرآن کے ذریعے سے حفاظت قرآن مجید کاغذوں میں لکھا ہوا موجود ہے ہر زبان میں موجود ہے پرنٹ ہو چکا ہے اب اگر کسی ملک والے کسی زبان والے اسے ختم کرنا بھی چاہیں گے تو دوسری زبانوں میں محفوظ ہے دوسرا طریقہ ہے سینوں میں محفوظ ہونا نسل در نسل اس قرآن کو حفظ کرتی جائے گی لفظ لفظ اس کا سینے میں بساتی جائے گی کوئی حرف کوئی آیت کوئی صورت اس کی بدل نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ حفاظت حفاظت کے دونوں طریقے اس امت میں رائج کیے ہیں لیکن حفاظت کا ایک طریقہ صحیفے کے ذریعے سے حفاظت کاغذ کے ذریعے سے حفاظت کرنا یہ قیامت کے قریب ختم ہو جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت سے قریب اللہ رب العزت جو قرآن موجود ہے کاغذ کی شکل میں اسے اٹھا لیں گے اب جو لکھا ہوا دیکھ رہا ہے قیامت کے قریب قرآن کھول کر دیکھا جائے گا تو پلین پیپر ہو چکا ہوگا کوئی آیت کوئی صورت نظر نہیں آئے گی تو صحیفے کے ذریعے سے حفاظت بھی قیامت تک ہے قیامت سے قریب وہ بھی ختم ہو جائے گا سینوں کے ذریعے سے جو حفاظت کی جائے گی وہ قیامت تک بھی ہے قیامت میں بھی ہے قیامت کے بعد بھی ہے جنت میں بھی ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا اِقْرَا وَرَتْتِ الْكَمَا كُنْتَ تُرَتْتِلُ فِي الدُنْيَا پڑھو پڑھتے جاؤ جیسے دنیا میں تم مزے لے کے پڑھتے تھے ویسے یہاں جنت میں پڑھتے رہو جتنی آیتیں تم تلاوت کروگے اتنی درجے تمہیں جنت کے دیے جائیں گے سو آیتیں پڑھا جنت کے سو درجے ہزار آیتیں پڑھا جنت کے ہزار درجے اسی لئے بعض محدثین نے اور تابعین نے لکھا ہے کہ جنت میں اتنے ہی درجے ہیں جتنے قرآن کی آیتیں ہیں جتنی قرآن کی آیتیں اتنے ہی درجے جنت میں ہیں تو حافظ قرآن جنت میں درجے بلند ہوتے جائیں گے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا کائنات بنانے سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے سورہ آسین پڑھ کر سنائی فرشتوں کو کائنات بنانے سے دو ہزار سال پہلے سورہ آسین پڑھ کر سنائی فرشتوں نے جب سورہ آسین سنا تو اتنا خوش ہوئے کہ فرشتے اس قرآن کے حفظ کرنے والوں کو کائنات بنائے جانے سے دو ہزار سال پہلے ہی مبارک بادی سنا دئیے توبا لی اجوا فن تحملو حادا بڑے مبارک ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو محفوظ رکھتے ہیں بڑے مبارک ہیں وہ سینے جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ والے کون ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته قرآن والے ہی اللہ والے ہیں جو قرآن کو پکڑے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت قرآن پر عمل قرآن کی تبلیغ جو قرآن کو اپنی زندگی میں بسا لیتے ہیں تو وہ قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں اور پھر قرآن کی حفظ کرنے کی جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ صرف اس امت کو دی ہے کسی اور امت میں اپنی اپنے نبیوں کی کتاب حفظ کرنے کا رواج نہیں تھا اور نہ اللہ کی طرف سے وہ توفیق تھی تورات ہے زبور ہے انجیل ہے یہ سب آسمانی کتابیں ہیں لیکن کسی کتاب کو حفظ نہیں کیا جاتا تھا اور حفظ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی جس نبی پر وہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی اس کتاب کے حافظ ہوتے تھے بس اس کے علاوہ ان کی امت اس کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی ایک حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات حفظ کی چند مخصوص انبیاء کے نام آتے ہیں جنہیں آسمانی کتابوں کا حفظ تھا جب وہ حافظ تھے اپنی اپنی کتابوں کے تو حضرت عزیر علیہ السلام حافظ تھے تورات کے حالانکہ تورات ان پر نازل نہیں ہوئی لیکن تورات کے حافظ تھے تورات حفظ کر لینے کی وجہ سے بعض یہودیوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا خدا کا بیٹا بنا لیا کہ اللہ کی کتاب انہیں کیسے یاد ہو گئی یہ اللہ کی کتاب یاد ہو گئی تو یہ اللہ کا بیٹا ہے اتنا بڑا درجہ دے دیا ان لوگوں نے اب اس امت میں چھوٹا بچہ بھی لاکڈون میں دیوبند کے ایک مولانا ہے انہوں نے اپنی بچی پر لاکڈون کے زمانے میں گزشتہ سال جب مارچ میں لاکڈون شروع ہوا اس زمانے میں لوگوں کے دماغوں میں اب بھی یہی ہے کب یہ وائرس ختم ہوگا کب یہ کرفیو ختم ہوگا کب لاکڈون ختم ہوگا کب حالات درست ہوں گے ختم ہونے کے انتظار میں جو وقت اپنے پاس کام کا ہے اسے زائے کرتے بیٹھے ہیں لاکڈون کے ساتھ کیا کریں گے وائرس کے ساتھ کیا کریں گے کرفیو کے ساتھ کیا کریں گے اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے وہ نہیں پوچھ رہے ہیں یہ حالات کب ختم ہوں گے ہوں گے تو پھر ہم شروع کریں گے یہ سوچ اور یہ طریقہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہودیوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے وہ گاؤں اور وہ شہر صاف کریں گے دشمنوں کا تو پھر ہم آکے کام کریں گے ہم وہ گاؤں اور وہ شہر میں آئیں گے حالات کے ساتھ چلنا سیکھنا چاہیے جتنے مارکٹ میں تاجر ہیں کپڑے کے تاجر وہ اسی انتظار میں ہیں کہ وائرس ختم ہوگا تو ہم دکان کھولیں گے جتنے جتنے فروٹس کے بزنس کرتے ہیں وہ اس انتظار میں ہیں کہ وائرس ختم ہوگا تو ہم فروٹس مارکٹ میں لائیں گے جتنے گولڈ بیچنے والے ہیں جب یہ وائرس ختم ہوگا تو پھر ہم گولڈ مارکٹ میں لائیں گے کون لوگ ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہیں تجارت کرنے والے کہ حالات درست ہوں گے تو ہم تجارت کریں گے حالات کے ساتھ ہی تجارت کر رہے ہیں حالات کے ساتھ ہی کما رہے ہیں تو پھر حالات کے ساتھ عبادت کیوں نہیں ہوتی حالات کے ساتھ بچوں کی تربیت کیوں نہیں ہوتی ان حالات میں دین پر چلنے اور دین کے تخاظے کیوں پورے نہیں ہو سکتے یہ سوچنا حالات درست ہوں گے تو پھر کچھ کریں گے یہ نادانی ہے لاکڈان کے زمانے میں انہوں نے اپنی بچی پر محنت کی نو سے آٹھ مہنے کے عرصے کے اندر لڑکی کو اپنی بیٹی کو جو سات آٹھ سال کی عمر کی ہے نو مہنے کے اندر انہوں نے حافظِ قرآن بنا دیا گھر میں بیٹھے ہیں باپ بھی گھر میں ہے ماں بھی گھر میں ہے سب گھر میں بیٹھے ہیں لاکڈان کا زمانہ ہے کوئی خاص کام کرنا نہیں ہے تو آپ اسی زمانے میں بیٹھے بیٹھے کیا کریں خالی تو اپنے بچوں پر تربیت اپنے بچوں کو ٹائم دینا ایک سال تو اسی طرح گزر گیا لیکن ان کی بچی حافظ ہو گئے اور ہمارے بچے کیا ہوئے آپ نے اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دیا ان کا نورانی قیدہ سننا ان کا قرآن سننا اپنے گھر والی کا قرآن سننا خود اپنا قرآن صحیح کر لینا گھنٹوں بیٹھ کر یوٹیوب پر بہت ساری چیزیں دیکھتے رہے لیکن اپنا سورہ فاتحہ صحیح کرنے کی توفیق نہیں ہوئی گھنٹوں بیٹھ کر ادھر ادھر کی بہت سے لوگ تو اب یوٹیوب سے پڑھ کے آ رہے ہیں پہلے کالیجوں سے پڑھتے تھے یونیورسٹیوں سے پڑھتے تھے اسکولوں سے پڑھتے تھے اب بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یوٹیوب سے پڑھ کے آ رہے ہیں آپ کے ٹیچر کون ہے تو آپ کے ماشٹر کون ہیں ہمارے ماشٹر یوٹیوب ہیں ہمارے ٹیچر یوٹیوب ہیں گوگل ہیں آپ کے مفتی صاحب کون ہیں ہمارے بڑے مفتی صاحب مفتی آزم گوگل صاحب ہیں آپ نے یہ کہاں سے سکھا ہے فلاں مفتی صاحب سے اب کوئی انسان کا نام نہیں لیا جائے گا آج زہر میں ہی ایک صاحب سے بات کا فون آیا اب وہ کہنے لگے کہ تراوی شریعت میں ہی نہیں ہے دیکھئے دماغ کہاں سے کہاں جا رہا ہے شریعت میں تراوی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے تہاجد ہی بس تراوی ہے گیارہ مہینے میں پڑے تو تہاجد ہے رمضان میں پڑے تو تراوی ہے تاجد کی بات ہے تراوی دو دو رکات تراوی چار چار رکات پڑتے ہیں یا دو دو رکات پڑتے ہیں دو دو رکات پڑتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تہاجد چار چار رکات پڑتے تھے تہاجد چار چار رکات پڑی جاتی ہے تراوی دو دو رکات پڑی جاتی ہے تراوی عشاء کے بعد پڑی جاتی ہے تہاجد تہاجد کے وقت میں پڑی جاتی ہے سہر کے وقت میں تراوی جماس سے پڑی جاتی ہے تاوی اپنے اپنے گھر میں پڑی جاتی ہے تہاجد پورے سال پڑی جاتی ہے ترابی صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے ترابی کے بیس رکعت ہیں تہاجد کے آٹھ سے بارہ رکعت ہیں یہ سارا فرق ہونے کے باوجود بھی دماغ کو نہیں چڑھ رہا ہے پھر بھی یہی دماغ بنا ہے کہ تہاجد ترابی دو ایک ہی ہے کہاں سے پڑھیں آپ میں یوٹیوب سے پڑھا ہوں کہاں سے پڑھیں یوٹیوب سے پڑھا ہوں جو لوگ اپنے اپنے محلے کے اپنے اپنے بستی کے علماء سے تعلق نہیں رکھتے آنلائن کی دنیا میں یوٹیوب سے گوگل سے سن کر دین حاصل کرنا چاہتے ہیں یاد رکھ لیں وہ کسی نہ کسی عمر کے مرحلے میں گمرا ضرور ہو جائیں گے یوٹیوب نے کسی کے دین میں اور کسی کے علم میں اضافہ نہیں کیا یوٹیوب نے کنفیوزن میں اضافہ کر دیا بیس رکعت ترابی ہے آٹھ رکعت ترابی ہے گوگل پہ سرچ کرو ان کے بھی بیانات رہیں گے کس کا صحیح معلوم نہیں ہوگا کون سا بھی مسئلہ معلوم کرنے کے لئے سرچ کر لو ہر طرح کے لوگ مارکٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں گمرا کرنے کے لئے جس طرح دنیا کا سامان ڈوبلیکٹ بھی ہے اور اصلی بھی ہے اسی طرح دین کے نام پر اصلی بھی ہیں ڈوبلیکٹ بھی ہیں اس لئے اپنے اپنے شہر کے علماء سے براہ راست راپتہ ضروری ہے آنلائن کا راپتہ ٹھیک ہے لیکن کافی نہیں ہے یوٹیوب ٹھیک ہے کافی نہیں ہے اس سے گمراہیاں پھیلتی ہیں بلکہ اہل حق اس آنلائن کی دنیا میں بعد میں آئے ہیں باطل پہلے آ چکا ہے غلاست پہلے آ چکی ہے صفائی بعد میں آئی ہے اس واسطے اپنے اپنے زمین کے لیول پر میدانی لیول پر اپنے علماء سے اپنے آئمہ سے تعلق ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا جو حافظ قرآن ہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہے اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کی عظمت ہماری ذمہ داری ہے ایک بزرگ گزریں حضرت موانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے ترجمان السننہ حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا جنت البقی میں دفن کیا گیا دفن کرنے کے بعد چھے آٹھ مہنے کے بعد وہاں کی حکومت نے دو قبر کھودا دوسری میت دفنانے کے لئے قبر میں وہ بزرگ صحیح سالم ہیں کفن بھی مائلہ نہیں ہوا دو سال کے بعد پھر کھو دی گئی قبر پھر بھی ویسی صحیح سلامت ہے کفن بھی مائلہ نہیں ہوا تیسری بار کھو دی گئی ویسے ہی محفوظ ہے تاجب ہوا پتہ معلوم کیا گیا کہ کس کی قبر ہے اور یہ کون ہے بعد میں پتہ چلا ہندوستانی عالم ہیں ان کی اولاد سے معلوم کیا گیا کہ آپ کے والد کا نیک عمل کیا ہوتا تھا کہ قبر کی مٹی ان کے کفن کو بھی نہیں کھا رہی ہے کیڑے مکوڑے کھانا تو بہت دور تو ان کے فرزن نے کہا ہمارے والد اہم کام ان کی زندگی میں جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے بارے میں بھی معلوم ہو جاتا کہ وہ بچہ حافظ قرآن ہے تو اس کی طرف پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے اس کا احترام کرتے اس کا اکرام کرتے اسے حدیعہ محبت تحفے سے پیش کرتے یہ حافظ کا اکرام انہیں قبر کے عذاب سے بچا لیا حافظ کا اکرام ان کے کفن کو بھی محلہ ہونے سے محفوظ رکھا ہمارے محلے میں کتنے حفاظ ہیں کتنے عئیمہ ہیں ہمارے تعلقات میں کتنے عئیمہ حفاظ ہیں ان کا اکرام ہمارا فرض ہے ان سے محبت ہماری آخرت اور نجات کا ذریعہ ہے نفرت اگر کسی عام آدمی سے کرو گے وہ بھی شریعت میں حرام ہے شریعت میں مسلمان مسلمان کو بھائی کہا گیا ہے تو نفرت کسی عام آدمی سے بھی حرام ہے تو پھر جس کے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہے جو اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست ہے اس سے نفرت کیسے کی جائے گی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کے جیسا سینہ بن جاتا ہے اس کا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اس کا سینہ نبی کے سینے کے جیسا بن جاتا ہے نبی کے سینے میں قرآن محفوظ نبی حافظ قرآن اور یہ بھی حافظ قرآن نبی کے جیسا ہے قرآن حفظ کرنے میں شکل میں نبی کے جیسا چہرے میں نبی کے جیسا لباس میں نبی کے جیسا عبادت میں نبی کے جیسا حفظ قرآن میں نبی کے جیسا نبی کے سینے میں قرآن محفوظ اس کے سینے میں بھی قرآن محفوظ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حفاظ کا اکرام کرنا ان سے محبت کا اظہار کرنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بیٹے امام حماد رحمت اللہ علیہ جب وہ چھوٹے بچے تھے امام ابو حنیفہ انہیں قرآن پڑھنے کے لئے مکتب کے استاذ کے پاس لے گئے اور استاذ صاحب نے سور فاتحہ یاد کرا دی حالانکہ آپ امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں لیکن اس وقت خدمت کا نظام دوسرے بھی استعمال ہوں دوسروں کو خدمت کا موقع ملے دوسروں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے اپنے بچوں کو دوسرے کے پاس بھیجا پڑھنے کے لئے بعض مرتبہ بچے باپ کی نہیں سنتے ماں کی نہیں سنتے امام ابو حنیفہ کی بیٹے کو استاذ نے سور فاتحہ پڑھا دیا امام صاحب اتنا خوش ہوئے اس زمانے کے پانسو درہم چاندی کے سکے پانسو درہم چاندی کے سکے امام صاحب اس حافظ صاحب کے پاس لے کر بوجھ ہوتا ہے سانچک کی رسم میں ختم کرو پاومیز کی رسم میں دو مو دکھائی کی رسم میں دو گود بھرائی کی رسم میں دو جمعگی کی رسم میں خرچ کرو رسومات میں ہزاروں روپے لٹاؤ کوئی تکلیف نہیں ہوگی نہیں ہوگا قرضے لا کر دیں گے وہاں نے قرضے حسنہ نہیں ملے مٹی پر لائیں گے سوت پر لائیں گے لیکن رسومات پورے کریں گے حرام میں خرچ کرنے کے لئے پیسہ موجود ہے آخرت اور نجات میں خرچ کرنے کے لئے پیسہ موجود نہیں ہے ہمیں جہاں سے آتا ہے وہیں اسے جاتا ہے مِنْحَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ مٹی سے پیدا کیے ہیں مٹی میں ہی واپس جائیں گے جس کا پیسہ جہاں سے آتا ہے وہیں جاتا ہے حلال جگہ سے آیا حلال جگہ جائے گا حرام جگہ سے آیا حرام جگہ جائے گا اپنا خرچ جہاں ہو رہا ہے اس سے تیہ ہو جاتا ہے کہ تمہاری کمائی کیسی ہے اللہ کا نظام ہے کہ اگر تمہاری کمائی حلال اور پاکیزہ ہے تو خرچ بھی پاکیزہ جگہ پر اللہ کرائیں گے کمائی اگر حرام اور مشکوق ڈاؤٹ فل کی جگہ سے ہو رہی ہے تو بھر خرچ بھی وہیں پر ہوگا کوشش کر کے بھی آدمی صحیح جگہ خرچ نہیں کر سکتا بات سمجھ میں نہیں آئی ایک آدمی کو تو بزرگ نے کہا کہ ایک کام کرو میرا پیسہ لے لو لے جا کے مارکیٹ میں جو تمہیں سب سے خراب آدمی دیکھے اسے دے دو میرا پیسہ لے لو جو خراب آدمی دیکھے اسے دے دو اور پھر دیکھو وہ کہاں خرچ کرتا ہے اب ان بزرگ کے پیسے لے لیا مارکیٹ میں جا کر جو آدمی ایسا محسوس ہوا اسے کہ یہ شراب کا عادی ہے اسے دیں گے تو سیدھے جا کے شراب پیے گا ویسے آدمی کو لے جا کے پیسہ دے دیا وہ آدمی بظاہر تو ویسا تھا لیکن وہ بیچارہ غریب اور مجبور تھا گھر میں کئی دنوں سے کھانا نہیں تھا وہ پیسہ لیا سیدھے مارکیٹ سے روٹی اور دو بھی سبزیے قریدا اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو لے جا کے کھلایا جو سب سے خراب نظر آ رہا تھا اسے لے جا کے پیسہ دیا اور پھر اس سے کہا گیا کہ تم ایک کام کرو اپنا پیسہ لے جا کر ایسے آدمی کو دو جو مارکیٹ میں تمہیں بڑا اچھا دکھتا ہے اسے دو گے تو وہ صحیح جگہ پر خرچ کرے گا وہاں لے جا کے خرچ کرو جب مارکیٹ میں ایسے آدمی کو دیا جو بظاہر تو بہت بڑا نیک دکھ رہا تھا بہت بڑا اچھا دکھ رہا تھا وہ پیسے لینے کے بعد سیدھے چھپ چھپا کر اپنا بھیس بدل کے شراب کی دکان پہ گیا شراب لے کے پی کے سو گیا چار پانچ سال پہلے ایک صاحب آئے تھے ایک ڈشٹرک میں ایسے ہی لباس پہن کر کرتا پیجاما ہاتھ میں رسید لے کر مسجد بن رہی ہے آپ تعاون کیجئے سواب جاریہ ہے ہمارے ایک دوست نے انہیں اس زمانے میں پانچ سال چھ سال پہلے دس ہزار روپے دیے لینے کے بعد کپڑے بدل لیے شراب کی دکان پہ گئے لے کے مسجد پی کے پڑ گئے جہاں سے آتا ہے وہیں پر جاتا ہے اب اگر ہمارا پیسہ صحیح جگہ خرش نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو جہاں سے آ رہا ہے وہ جگہ بھی غلط ہے اس واسطے کمائی حلال کی رہے کمانا بھی حلال ہو گمانا بھی حلال ہو خرش کرنا بھی حلال جگہ پر ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا اچھے لوگوں کی صحبت میں رہا کرو اور اپنا خرچ اچھے لوگوں پہ کیا کرو اپنا خرچ اچھے لوگوں پہ کیا کرو امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ کے امام ہیں بڑے فقی ہیں حدیث کی سب سے پہلے کتاب لکھے ہیں پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں ایک دوسرے بزرگ ہیں جو بزنس میں لگے ہیں وہ بھی عالم ہیں لیکن بزنس میں ہیں خوب کماتے ہیں لئیس بن سعد رحمت اللہ علیہ ان کا معمول کیا تھا یہ مولانا خدمت میں لگے ہیں دین کے کاموں میں لگے ہیں ان کو اگر ہٹائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ بھی کچھ کر لو بزنس کر لو یہ امامت کرتے رہے تو کتنا پیسہ ملتا وہ مدرسہ پڑھائے تو کتنا ملتا آپ یہ چھوڑ کے کچھ بزنس کر لو یہ جو دماغ بنتے جا رہا ہے اگر ہر عالم یہ سوچ کر امامت چھوڑ دے مکتب چھوڑ دے اور مدرسہ چھوڑ دے تو ہماری نسل کو صحیح قرآن کی تعلیم کون موڈی جی آ کے دیں گے ہماری نسل کو پھر امریکہ کے لوگ آ کے تعلیم دیں گے کون پڑھائے گا دین اور ایمان یہ بہت غلط نظریہ ہے جو ائیمہ کو یہ تشکیل دینا اور یہ ترقیب دینا کہ آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے وہ کیوں نہیں کر لیتے بلکہ یہ سوچنا چاہیے جو ہماری نسل کے لیے وقف ہو چکا ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوری قوم کی ذمہ داری جب سمالنے کا موقع آیا اب پوری امت کو سمالنا ہے نبی کے بعد اور اپنا گھر بھی چلانا ہے یہ ذمہ داری بھی ہے یہ دینی ذمہ داری بھی ہے امت کی ہدایت کا امت کو مسائل بتانے کا امت میں فوج تیار کرنے کا کپڑے کی گھٹری لے کر کندے پہ ڈالا اور مارکٹ کی طرف جا رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے کہاں جا رہے ہیں خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ امیر المومنین بادشاہ بننے کے بعد اپنے گھر کا گزارہ کرنے کے لیے مارکٹ میں کپڑے لے کر کندے پہ ڈال کے جا رہے ہیں بیچنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں صدیق اکبر نے فرما مارکٹ جا رہا ہوں کماؤں گا تو کھلاؤں گا اپنے بچوں کو نہیں کماؤں گا تو کیسے کھلاؤں گا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ پر پہلے ہی سے بڑا بوجھ ہے امت کو سمالنا ہے فوج بنانا ہے مسائل ہیں نبی کی جگہ آپ لیے ہیں خلیفہ ہیں آپ اور آپ مارکٹ میں جا کے کپڑے بیچ لیتے رہے تو یہ سب مسائل کیسے ہلوں گے تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھا تو پھر میرا گھر کیسے چلے گا تو اب یہاں سمجھو صدیق اکبر سے بڑا توقل اور یقین والا کوئی نہیں ہے حضرت عمر سے بڑا توقل اور یقین والا کوئی نہیں ہے کمائے بغیر صرف اللہ کے بھروسے پہ بیٹے رہنا اللہ کھلائے گا اللہ کھلائے گا یہ ہماقت ہے یہ توقل نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ کما اتوکل التیور تم اگر اللہ پہ ایسے بھروسہ کرو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں لَرَزَقَكُمُ اللَّهُ تو اللہ تمہیں روزی دیں گے کما تُرزق التیور جیسے روزی پرندوں کو ملتی ہے کیسے ملتی ہے روزی پرندوں کو تَغْدُو خِمَاسًا وَتَرُوحُ بِتَعَنَا صبح صبح اپنے گھوسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں شام پھر پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں پرندے بھی اللہ کے بھروسے پر گھوسلے میں بیٹھے نے رہتے ہیں پرندے بھی اللہ کے بھروسے پر گھوسلے میں بیٹھے نے رہتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں تلاش کرتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں اب اپنا نوجوان کیا کر رہا ہے کیا کر رہے ہیں جاپ سرچنگ میں ہوں کیا کر رہا ہوں جاپ سرچنگ میں ہوں کب سے ہیں دو سال سے ہیں تین سال سے ہیں یہ گھوسلے میں بیٹھے رہنے سے کچھ بھی دانے نہیں ملیں گے نکلنا پڑے گا سرچ کرنے کتی در لگتی ہے جاپ سرچ کرنے کے لیے کتنی در لگتی ہے ہر چوبیس گھنٹے تو کوئی کمپنی تمہارے لیے کھولی بیٹی نہیں ہے کہ آؤ تمہارے لیے یہ کرو وہ کرو جاپ سرچنگ کے لیے انٹرویو کے لیے ایک وقت رہتا ہے دو گھنٹے ہیں چار گھنٹے ہیں باقی وقت کہاں لگا رہے ہو باقی وقت کماتے کیوں نہیں ہو بیجا نواب گری ہے آج کل ہے کچھ بھی نہیں خالی پیلی کی نواب گری ہے نہیں میں وہ نہیں کرتا میں یہ نہیں کرتا میں یہ کرا تو شرم آتی وہ کرا تو شرم آتی ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ خاندانی نواب کے ہیں نواب کی اولاد کے ہیں کھائے تو بریانی کھانا نہیں تو بھکے رہنا وہ مزاج کھائے تو بریانی کھائیں گے نہیں تو بھکے رہیں گے ایسے مزاج والا کبھی ترقی نہیں کرے گا نہ بہنوں کی شادی ہو رہی ہے نہ باپ کا بوجھ کم ہو رہا ہے نہ ماں کی علاج صحیح ہو رہی ہے دوستوں میں بیٹھے چبوترے آباد کرتے ہوئے گھنٹے فالتوزہ کر رہے ہیں اور پھر کیا کرنے ہیں جاپ سرچ کرنے ہیں چبوتروں پہ جاپ ملتی ہے روڑوں پہ جاپ ملتی ہے سڑک پہ جاپ ملتی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں جھاڑو مارنا چاہ رہے ہیں چبوتروں پہ تو کونسی جاپ ملے گی یہ فالتو وقت ضائع کرنا غیر مسلم بھائیوں کو دیکھو دوسرے مذہب والوں کو دیکھو کیسی کیسی پلاننگ کے ساتھ اولا اوبر یہ سب جو کچھ بھی نکلے ہیں ان کو دماغ نہیں تھا کیا کرنا چاہیے کی ایف سی کا جو بھوڑا شخص ہے اس کو دماغ نہیں تھا کیا کرنا چاہیے جب پینسٹھ سال کی عمر میں اسے واشمینی کی یا کسی اور کام سے جو نوکری کر رہا تھا اسے ریٹائر کر دیا گیا کہ اب تم کام کے لائق نہیں ہو اور ریٹائر ہونے کے موقع پر کچھ پیسے اسے دے دیئے کہ اب چلے جائیے آپ آپ کام کے لائق نہیں ہیں تو اسے اتنا دل کو دھکا لگا کہ میں جیتے جی مجھے یہ بول دیا گیا کہ میں کام کے لائق نہیں ہوں ریٹائر ہونا بولے تو ہم لوگ سمجھتے بہت عزت کی بات ریٹائر ہو گئے ریٹائر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ لائق نہیں ہیں جائیے اب بولے سے آپ یہاں کام کے لائق نہیں ہیں جائیے بولے سے اسے اچھی زبان میں بولے تو بھئی آپ بہت کام کر چکے اب آرام کیجئے آپ آپ بہت کام کر چکے ہیں اب آپ آرام کیجئے تو جب اسے کہا گیا کہ آپ جائیے ریٹائر ہو گئے آپ تو یہ چیز اسے دھکا لگی کہ مجھے کام کے لائق نہیں سمجھا گیا پیسے لے کر برطانیہ میں وہ زندے لوگ موت سے پہلے مرنا چاہتے ہیں لے جا کے فلان کمپنی میں دے دو وہ تمہارے لاش کو یہ قسم تابوت میں رکھ دے گی اور اندر ڈھکیل کے جلا دیں گے مار دیں گے وہ مرنے کیلئے جا رہا تھا جاتے جاتے اس کے دل میں خیال آیا کہ اس پیسے سے کچھ کریں گے پھر وہ چکن خرید کے اسے مسالہ لگا کے سڑک پہ کھڑے ہو کے بیچنا شروع گیا وہ بیچتے بیچتے آج کیا بنا ہے KFC کہاں سے شروع ہوا مرنے والا 125 ملکوں پہ چھایا ہوا ہے 125 ملکوں پہ چھایا صرف اس کی آپ شاہ اور اس کے نام پر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنے لاکھ پے کرنا پڑے گا دوسرے مذہب کے لوگوں کو سمجھ میں آرہا کہ کس کس طرح کمانا چاہیے جب وائرس آیا تو ماسک نکلے فیس شیٹ نکلے تو یہ سب چیزیں نئی نئی بن کر مارکیٹ میں آئی مسلمان جو خالی ہیں وہ دوسرے لوگ بنا کے وہاں تین روپے میں بارانے میں ماسک بنا کے بیچ رہے ہیں اور مسلمان وہاں سے خرید کے لاکے بیچ رہے ہیں خود بنا نہیں سک رہا ہے خود کا دماغ اتنا نہیں چل رہا ہے تو خالی ہاتھ بیٹھے رہنا یہ شریعت پسند نہیں کرتی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کمانے کیلئے جا رہے ہیں حضرت عمر نے پوچھ آپ چلے جائیں گے تو کیسے ہوگا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تو پھر میرا گھر کیسے چلے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں فرمایا کہ آپ کے لئے بیت المال سے سیالری دی جائے گی آپ کو بیت المال سے حکومت کے خزانے سے آپ کو سیالری دی جائے گی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر جب تک اسلامی سلطنت باقی رہی پوری دنیا میں جو جو علماء دین کی خدمت میں لگے رہتے تھے ان سب کو حکومت کی طرف سے سیالری دی جاتی تھی وہ سب کے سب علماء حفاظ گورنمنٹ ایمپلائز ہوتے تھے انہیں کوئی اور کام دھندا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آپ بس دین کی خدمت میں لگے رہیے اور جب اسلامی کنٹریز ختم ہو گئے اب ان کے سیالریز ختم ہو گئے تو پھر وہی بات آئی جیسے صدیق اکبر کمانے کے لئے جا رہے ہیں تو علماء حفاظ بھی کمانا شروع کیے جب کمانا شروع کیے تو پھر یہ نظام ٹھپڑنا شروع ہو گیا امامت کرنے والے لوگ صحیح نہیں مل رہے پڑھانے والے صحیح نہیں مل رہے مدارس والے صحیح نہیں ہو رہے تو اب اس کے بعد پھر نظام بنایا گیا کہ ان کو تنخواہیں ہونی چاہیے اتنی تنخواہ دو کہ ایک سوئی سے یہ لوگ کام کر سکیں ایک سوئی سے مسجد کی امامت کر سکیں ایک سوئی سے بچوں کو پڑھا سکیں اب وہ منشاہ اللہ کے نیک بندوں کا تھا اب ہم لوگ کیا ہشاری کر رہے ہیں خالی امامت کر لے کہ کیا کرتے کچھ اور بھی کر لو امامت کوئی معمولی منصب نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا منصب ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہیں خیر الاماکن مساجد سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں مسجد میں سب سے بہترین جگہ محراب ہے ممبر ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد مسجد میں سب سے بہترین جگہ محراب اور ممبر اور وہاں کھڑے ہونے والا امام وہ سب سے بہتر شخص ہوگا وہ سب سے بہتر انسان ہوگا جو اللہ کے نبی کے مسلحے پہ کھڑے ہوتا ہے اس سے یہ کہنا کہ آپ مارکٹ میں آ کے تھوڑا فروٹس بیچ لو آپ کپڑے بیچ لو آپ وہ بیچ لو آپ لوگ جو خریدتے ہیں دوسروں سے ان کو کتنا ادھار دیتے ان کو کتنا ٹوپی ڈالتے ان کو کتنا پھراتے لے کے ان کے پاس اب امام صاحب کپڑے کی دکان کھل لے کے بیٹھے آپ کے آپ کی بیوی کے بچوں کے سب کپڑے لے کے امام صاحب دے دنے لو امام صاحب ہماری امام صاحب اچھے تین مہنے بھی نہیں چلے گی دکان پورے ادھار میں خالی ہو جائے گا امام صاحب جو عام جو اصول کر لے سکتا ہے ان کو کتنا پھراتے ہیں بیچارے امام صاحب کہاں سے اصول کر لیں گے تو ان کو کیسا پھرائے جائے گا یہ تو گلاب جامون کی طرح ہوتے ہیں ہر کوئی ننگلنا چاہے گا ہر کوئی ننگل لے گا ان کو تو ان لوگوں کو فارغ رکھا جائے کہ ان لوگوں کو اتنی تنخواہ دی جائے کہ ایک سوئیس آپ پڑھائیے اسی واسطے دیکھئے کہ عرب کے عائمہ عرب کے عائمہ حضرات کی اتنی خدمت وہاں کی حکومت کرتی ہے کہ کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک مذہب کی ترویج مذہب کی اشاد آپ نے دیکھا ہے کہ ہندو مذہب میں پوجاریوں کا کوئی کاروبار ہے عیسائی مذہب میں پادریوں کا کوئی کاروبار ہے وہ لوگ کیسے اپنے مذہب کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ لوگ اپنے مذہب کے پیشواہوں کو فارغ کر دیئے کہ آپ مذہب کے لئے کام کیجئے بس جب گاندی جی پڑھ کے آئے وہاں سے انڈیا میں تو اس وقت برلا کمپنی نے گاندی جی سے یہ کہا کہ آپ کو ہم ایک لاکھ روپے مہانہ دیں گے کس وقت سو سال پہلے آزادی کے تو پچتر سال ہو جب وہ پڑھ کے آئے اس وقت سو سال پہلے مہانہ ایک لاکھ روپے ایک لاکھ روپے کی سیالری اب بھی غنیمتی چھے پندرہ ہزار کی مل گئے تو بھی ٹھیک ہے بول رہے بڑے بڑے ڈگرییاں رکھ لے کے تو ایک لاکھ روپے مہانہ آپ کو دیں گے آپ قوم کے لئے کام کیجئے اور ایک لاکھ کا ہم حساب بھی نہیں پوچھیں گے آپ کو مہنا مہنا ایک لاکھ روپے دے دیں گے تاریخ میں لکھا ہوا ہے اپنے قوم کی خدمت کے لئے وہ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ بھئی یہ بندہ پڑا لکھا ہے ہماری قوم کے لئے کچھ کر سکتا تو ہمارے کو جتنا فائدہ ہو رہا ہے ہم اس میں سے ایک لاکھ روپے اس کو دیے دیے تو کیا جانے کا ہے پوری قوم کا فائدہ ہو جائے گا تو گاندی کو یہ آفر دیا گیا تھا برلا کمپنی کی طرف سے کہ تم کام کرتے رہو مہانہ ایک لاکھ روپے دے دیں گے ہم تم سے اس کا حساب بھی نہیں پوچھیں گے یہ ذہن ہمارے لوگوں میں ہے کسی مول صاحب سے بولتے ہیں آپ کام کرتے رہو ہم آپ کی خدمت کریں گے آپ کام کرتے رہی ہم آپ کی خدمت کریں گے ہمارا پیسہ نیک لوگوں پہ لگ جانا ہمارے لئے سعادت کی بات ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نیک بندے کا واقعہ لکھا ہے جو تحجد گزار تھا خود بھی بڑے عالم تھے دین کے کاموں میں بھی لگے رہتے تھے زیادہ مشغلہ ان کا بزنس تھا ماہانہ ان کا معمول تھا فلا مولانا کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دینا میں اتنا دین کی خدمت تو نہیں کر سکتا یہ مصروف ہیں دین کے کاموں میں میں مہنہ مہنہ اپنی انکم میں سے ان کو دے دیتا ہوں پوری زندگی ان کا یہی معمول رہا کہ اپنی انکم میں سے ان کے حوالے کچھ نہ کچھ خدمت کر دیتے انتقال ہونے کے بعد کسی نے اس بندے کو خواب میں دیکھا پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو اس بندے نے کہا تحجد بھی زیادہ تھی زندگی میں تنہائی کی عبادت تلاوت سب زیادہ تھے لیکن میری بخشش کا جو ذریعہ بنا وہ ہے اللہ نے کہا کہ ان مولانا کے لئے حدیع تحفے جو نظرانہ پیش کرتا تھا اس کے بدلے میں جو دعا وہ دیتے تھے اس دعا کے صدقے آج تیری بخشش ہو رہی ہے عبادتیں سب اپنی جگہ پر اس نیک آدمی کی دعاوں کے صدقے آج تیری بخشش ہو رہی ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ کے امام ہیں روزانہ ایک جوڑا بدلتے تھے روزانہ ایک جوڑا نیا پہنتے دوسرے دن وہ جوڑا صدقہ کر دیتے روزانہ نیا جوڑا پہنتے دوسرے دن وہ جوڑا صدقہ کر دیتے دوسروں کو دوسرے غریب علماء ہیں دوسرے غریب لوگ ہیں ان کو حدیع کر دیتے تین سو ساٹھ جوڑے سال بھر کے ایک ٹیم بن کے تیار ہو کے ان کی خدمت میں آ جاتے تھے کون بھیجتے تھے ایک دوسرے مولانا تھے لعیس بن سعد رحمت اللہ علیہ جو عالم تھے بزنس کرتے تھے اور کماتے تھے انہوں نے معمول رکھ لیا تھا تین سو ساٹھ جوڑے فلا مولانا کے بنانا ان کے پاس بھیج دینا جب روزانہ کا ایک جوڑا آ رہا ہے پہنتے ہیں دوسرے غریبوں کو دے رہتے ہیں آج اگر کوئی مولانا نیا جوڑا روزانہ پہن کے آئے تو دیں گے تو کچھ بھی نہیں ڈاؤٹ اتنا کریں کہاں سے کمارے ہیں دوسری شادی کلی کیسا کہاں سے آ رہا ہے سب حسابات پوچھنے کے لئے پہلے ہیں حسابات پوچھنے دینا کچھ بھی نہیں ہے حساب پوچھنا سب کو ہے اگر اللہ رب العزت ہماری زندگی کے حسابات ایسے ہی پوچھنا شروع کر دے حلال حرام اچھا برا سب کچھ دیکھے بغر جو کمارے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں ایک پائی بھی پاکیزہ نہیں بچے گی ہماری زندگی میں ایک پائی بھی پاکیزہ نہیں بچے گی تو قرآن مجید کی حفاظت کی نسبت سے جو قرآن کی حفاظت کرنے والے حفاظ ہیں ائمہ ہیں ان کی خدمت ان کا احترام ان کو وقت دینا ان کے حق میں دعائیں کرنا ان کی خدمت کرنا ہماری سعادت کی بات ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل ہے تم نیک لوگوں کے ساتھ رہو اپنا پیسہ ان پر خرچ کیا کرو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پیسہ آتا آپ صحابہ کے پاس بیزت حضرت عمر کو حدیہ دے رہے ہیں حضرت علی کو حدیہ دے رہے ہیں دوسرے صحابہ کو حدیہ دے رہے ہیں جو چیز زائد محسوس ہوئی یہ فلان کو کام آئے گی ان کو دے دیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چادر آئی ریشم کی ریشم نہیں پہننا ہے مرد بخاری شریف کی روایت ہے ریشم کی چادر آئی جو شخص دنیا میں ریشم کا لباس پہنے گا اللہ اسے جہنم کا لباس پہنائیں گے اب وہ چادر آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ریشم کی مہنگی قیمتی چادر حضرت عمر کو حدیہ میں بھیج دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہوشیار تھے جیسے وہ چادر آئی تو حضرت عمر رونا شروع کر دی حدیث کیا بولے ہیں جو دنیا میں ریشم کی چادر پہنے گا کپڑے پہنے گا اللہ اسے جہنم کا لباس پہنائیں گے اب ریشم کا کپڑا میرے کو دنیا اللہ کے نبی بھیجے تو مطلب کیا ہے میرے کو جہنم کی طرف بشارہ کر رہے ہیں بھاگے بھاگے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ یہ چادر میرے کو حدیہ میں آپ دے دیئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیہ دینے کا مطلب آپ پہننا بول کے نہیں ہیں اپنی بیوی کو پہناؤ وہ پہن سکتی ہے وہ بیج کے دوسرے کاموں میں استعمال کرو تب جا کے حضرت عمر رضی اللہ تلانکو تسلی ہوگی تو نیک لوگوں پہ خرچ کرنا یہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذریعہ ہے اسی واسطے علماء نے لکھا ہے اپنی زکاة مدارس کو دینے کا احتمام کرو اپنی زکاة علماء کو دینے کا احتمام کرو مول صاحب ہیں امام صاحب ہیں آفی صاحب ہیں معزن صاحب ہیں ان سے پوچھ لو کہ آپ مستحق ہیں میں آپ کو اپنے مال کی زکاة دینا چاہتا ہوں وہاں بھی اپنا پیسہ ان پر خرچ کرو ادھر ادھر رضائے کرنے کے بجائے آج لوگوں کو کمانے کا بہترین ذریعہ مانگنا بن چکا ہے ایک ہمارے دوست ہیں ایک آدمی روڈ پہ کھڑے ہو کے نوجوان آدمی بھیگ مانگ رہا ہے اس سے بولے کچھ محنت کر کے کئی کو نہیں کما کے کھاتے تو انہیں کہا بول راب یہ محنت ہی نہ کر رہا ہوں اس میں یہ محنت ہی یہ بھیگ مانگنا کوئی معمولی بات ہے اس میں معمولی ٹائم لگتا ہے کس کس کے پاس جانا کس کس سے مانگنا کتنا ہاتھ پھیلانا کس کس سے کرنا یہ معمولی محنت ہے یہ تو کما کے کھانے کا ایک ذریعہ بھیگ مانگنا بھی بن چکا ہے لوگوں کا تو اب جو آیا اس کو دے دے رہے ہیں جو آیا اس کو دے دے رہے ہیں زکاة صحیح جگہ پہ خرچ ہو نماز کے لئے جس طرح جگہ پاک ہونا کپڑے پاک ہونا خبلہ روح ہونا نیت کرنا وقت ہونا یہ سب ضروری ہے ایسے ہی زکاة کے لئے جہاں دی جا رہی ہے وہ جگہ بھی مستحق ہونا یہ بھی ضروری ہے غیر مستحق کے پاس زکاة چلی جائے گی تو وہ زکاة ادا نہیں ہوگی اپنے مالوں کی زکاة کا حساب کر کے ادا کرو اندازے سے نہیں اتا بزنس ہے اتا بزنس ہے اب کہاں حساب کر سکتے وہ یاد ہی نہیں رہتا آتے رہتا جاتا رہتا یہ سب بہانے اللہ کے پاس نہیں چلیں گے جی ایش ٹی کر نکالیں گے تو حسابات نہیں کرتے چیٹڈ اکونٹنٹ آیا ہے تو حسابات نہیں کرتے اگر وہ اس بھی دوسرے لوگ اگر کچھ بھی لیگل اللیگل کتے کامہ کر رہے ہیں اس کے لئے جانچ کرنے واجتے آگئے تو حسابات نہیں کرتے ہیں تو اپنے مال کی حساب کر کے زکاة ادا کرنا علماء کو دینی مدارس کو ترضی دینا روزوں کی قبولیت کی فکر ہو تراوی کی قبولیت کی فکر ہو رمضان گزر رہا ہے آئندہ رمضان نصیب ہو یا نصیب نہ ہو زندگی کا بھی بھروسہ نہیں حالات کا بھی بھروسہ نہیں کب حالات بدل جائیں گے کب سانسوں کا بندن ٹوڑ جائے گا کب زندگی موت میں بدل جائے گی کب خوشیاں تنہائی میں اللہ سے عبادت خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے کاموں کی فہرست تیار کر لو میں اپنی زندگی میں دو کام تو ایسے کروں گا کہ اللہ کے علماء کسی کو معلوم نہیں ہونا شہرت ریاکاری دکھاوا یہ سب عمل کے بعد عمل کو برباد کر دیتا ہے بنی اسرائیل کے تین بندوں کا قصہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنایا بخاری شریف میں تین آتمی بنی اسرائیل کے سفر پہ نکلے راستے میں بارش شروع ہو گئی بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے اچانک ایسا توفان آیا کہ غار کا جو موہ ہے بڑی چٹان کے ذریعے سے بند ہو گیا اندر ہوا بھی نہیں آ رہی ہے روشنی بھی نہیں آ رہی ہے زیادہ دیر رہیں گے تو گھٹ کے مر جائیں گے اور چٹان کا چٹان اتنی بھاری ہے کہ تین آتمی مل کے بھی اسے ہٹا نہیں سکتے ہیں اب تینوں غار کے اندر آئیں نہ روشنی نہ آواز نہ ہوا آ سکتی ہے تو ایسے موقع پر کس کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر اندر تین آتمی ہیں کون آ کے ہٹائے گا کس کو معلوم ہوگا مر گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہٹانے کی کوشش کر کے بھی تھک گئے آخر میں تینوں نے ارادہ کیا کہ مرنا ہے یعنی تو بچنا ہے اب بچنے کا یہ کی راستہ ہے کہ ہر آتمی بیٹھ کر اپنی زندگی میں کوئی ایک کام ایسا سوچ لے جو صرف اللہ کے لئے کیا ہے تو وہ کام کا اللہ کو حوالہ دے کر اللہ سے دعا کرے اللہ یہ مسئیبت ہٹا دے وہ نیک کام صرف تیرے کے لئے جنگل جاتا ہوں واپس جب گھر آتا ہوں تو بکریوں کا دودھ نکال کے ماباپ کو پلا کے پھر بچوں کو پلاتا ہوں ایک دن بکریوں چراتے ہوئے بہت دور چلا گیا رات آنے تک دیر ہو گئی ماباپ انتظار کر بھوکے سو گئے میں اپنے ٹیم پہ آ کر دودھ نکال کر دودھ کا پیالہ لے کر ماباپ کے سرحانے کھڑا رہا اٹھایا نہیں نین میں ڈشٹب ہوگا وہاں سے ہٹا بھی نہیں کب اٹھتے اور بھوک لگتی پیاس لگتی میرے کو پکارے یاد نہیں رہا ماباپ کو تکلیف ہو جائے گی یہ سوچ کر رات پر سرحانے کھڑا رہا میرے چھوٹے ماسوم بچے میرا دامن پکڑ کے کھیستے رہے کہ ابو دودھ دے دو کھانا کھلا دو اس زمانے کی شریعت کا رواج یہ تھا کہ پہلے ماباپ کو کھلانا پھر بچوں کھلانا اس شریعت میں ماباپ کو ماباپ کھلاؤ بچوں کھلاؤ اس نیک عمل ہی خود مومن کے لئے ہتیار ہے مسیبتوں سے بچنے کا آج ماباپ کے ساتھ کسی نارویہ نامناسب رویہ نامناسب حرکتیں پیش کی جاتی ہیں ایک بہت بڑا پہلوان گزرا ہے دنیا میں جب اس کی شہرت ہوئی بہت مشہور ہو گیا تو اس نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے اس کی ماں اسے کسی غلطی پر ڈانٹ رہی تھی پکار لے رہی تھی تو وہ پہلوان کہنے لگا کہ خاموش رہ بڑی خالی ناک پہ گنگلی رکھ دیا تو مر جاتی اپنی ماں سے کہنے لگا تو بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے جس ٹرے میں جس جھولے میں دال کے لاتے دکھانے کے لئے تو جو پلاسٹک کا پیتل کا جو بھی ٹرے تھا وہ لے کے آئی لہ دکھائی ایک ٹائم تھا تو اس میں پڑھا تھا میرے ناک پیانگلی رکھنے کی ضرورت نہیں خالی ٹرے میں چھوڑ دیتی تو بھی مر جاتا تھا دودھ پلائی نہیں دیکھی نہیں کیا ہے کیسا ہے ناک پیانگلی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چھوڑ دیتی تو بھی مر جاتا تھا ماباب سکھ دکھ پریشانی سب کچھ برداشت کر کے بچوں کو پالتے ہیں ہمارے ماباب نے ویسی خدمت کی ہے اپنی بیوی کے اپنے بچوں کی خدمت دیکھ کر بیوی اس پر محبت بڑھ رہی ہے کہ میری بیوی بچوں کو کیسے کر رہی ہے اپنے ماباب کی خدمت یاد نہیں آرہی کہ میرے باب آپ نے مجھے بچپن میں ایسے ہی پالا ہے تو اس نے حوالہ دیا کہ اللہ میری عمل قبول کر لے اور یہ چٹان ہٹا دے دوسرے بندے نے کہا اللہ میری ایک چچازات بہن تھی اس سے میرا عشق تھا محبت چل رہی تھی وہ غریب تھی فاقے کی وجہ سے ایک بار مجھ سے پیسہ مانگنے کے لیے آئی میں نے مجبوری کا اللہ سے ڈر میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا چند پیسوں کی خاطر میری عزت پر دھبا نہ لگا جب اس نے اللہ کا حوالہ دے کر مجھ سے کہا تو فوراں مجھے تیرا ڈر محسوس ہوا اسی حالت میں میں اسے چھوڑ دیا میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا اور جو پیسے بھی دعا قبول کی اللہ چھٹان ہٹا دیا تو اب دیکھئے تنہائی میں بدکاری اسے بچرا کون دیکھا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کے عمل کو اللہ اتنا قبول کیا کہ مسئیبت سے نجات مل رہی ہے اور آج تنہائیوں میں نوجوان کیسی زندگی گزار رہا ہے ایسی بدکاری کی زندگی تنہائیوں میں کہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ شادی کے لائق نہیں رہتا ایسی بدکاری کی زندگی گزار رہتا ہے کہ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ وہ شادی کے لائق نہیں رہتا ہر مہینے میں یا ہر سال میں ہر چند دن میں کیسے ساتھ رہتے شادی کے بعد نوجوان ناکارہ نکلا ہم کھلا لینا چاہ رہے ہیں جوانی جہاں پر بتانی چاہیے تھی وہاں پر بتائے بغیر حرام میں ضائع کر لیتا ہے اور پھر اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے اس لئے تنہائیاں گناہ کے ساتھ اگر ہوتی ہیں تو وہ تنہائیاں نہیں شسٹم لیپ ٹاپ کوئی بھی چیز گھر میں ہے وہ روم میں نہیں رہے گا وہ حال میں رہے گا جہاں پر سب لوگ آتے جاتے ہیں سب لوگوں کی نظر پڑتی ہے تو شسٹم میں وہی چیز دیکھے گا جو سب دیکھ سکے ایسی چیزیں نہیں دیکھے جو تنہائی میں دیکھتا ہے بیٹھ کے تو گھر کا سسٹم بھی کہاں رکھنا چاہیے وہ سوچ کے رکھا جائے اور رات میں سوتے وقت آنڈرائیڈ موبیل اپنے سرہانے نہیں نیٹ ہر وقت آن نہیں موبیل کے ایک جگہ رہے گی سب گھر کے افراد آنے کے بعد وہاں موبیل رکھو اور پھر آؤ اگر آپ انسان ہیں موبیل وہاں رکھئے گھر میں آئیے آپ اگر انسان نہیں ہیں آپ موبیل کے جگہ بیل ہیں آپ اپنا ساتھ لے کے جائیے ساری رات بربادی میں گزرے گی بیوی بازو لے ٹی وی ہے بیوی پہ غصہ دکھا رہا اور ادھر ہس رہا ہے جوکس دیکھتے ہوئے ادھر ہسی مزاق چل رہا ہیں فون کے ساتھ اور ادھر بیوی پہ غصہ دکھا رہا ہے ادھر بچے پکار رہے ہیں ان کو وقت نہیں دے رہا ہے ادھر موبیل کو گھنٹے گھنٹے ٹائم دے رہا ہے اولاد کی تربیت کو برباد کرنے تم موبیل استعمال نہیں کر رہے ہو موبیل تمہیں استعمال کر رہا ہے تمہاری آخرت برباد کرنے کے لئے تمہارا خاندان برباد کرنے کے لئے تمہارے بچوں کی تربیت برباد کرنے کے لئے موبیل تمہیں استعمال کر رہا ہے یہ شیطانی چال اور مکار مکاروں کا جال تمہیں تمہارے خاندان کو برباد کرنے کے لئے یوز کر رہا ہے تم اسے یوز نہیں کر رہے ہو موبیل بنا کیا واسطہ ہے کانٹیکٹ کے لئے ضرورت کی بات کرنے کے لئے ضرورت کی بات کم ہوتی ہے غیر ضروری کام زیادہ ہوتے ہیں ضرورت کی بات کم ہوتی ہے غیر ضروری کام زیادہ ہوتے ہیں کوئی بھی چیز دنیا میں بنتی ہے مثال کے طور پر گاڑی بنی کیا کام ہے سفر کرنا ہے اس پہ ادھر سے ادھر آپ کار بنائیں کاری بنائے اس کا ایک مقصد ہے ہر چیز کا ایک مقصد رہتا ہے موبیل کا مقصد کانٹیکٹ ہے لیکن یہ استعمال ایسے ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا اسی میں انٹرنیٹ ہے اسی میں کیامرا ہے اسی میں ریڈیو ہے اسی میں نیوز چینل ہے اسی میں لائٹ ہے اسی میں فلاں ہے سب چیزیں اس میں یہ ہے کیا چیز آخر غیر ضروری استعمال کی وجہ سے موبیل نے ہماری زندگیاں برباد کر کے رکھا ہے اس نیٹ کی مسیبت کی وجہ سے خاندان اجڑ گئے کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی خلا ہو گئے طلاق ہو گئے گھر میں پتا بھی نہیں چلا دیندار گھرانے دنیا دار گھرانے سب برابر لڑکی ایس فیس بک سے ٹیوٹر سے فلاں سے ایک صاحب آگے ملے وہ اپنا ایک یوٹیوب چینل چنا ہے ایک بزرگ کے نام سے چینل ان کا ہے نام کسی اور بزرگ کا ہے اس پہ سوالات جوابہ شروع ہوئے شروع ہوئے شروع ہوئے اتتا ہوا کہ آخر میں سوال کرنے والی ایک خاتن سے نکائی ہو گیا اب بات میں اتتا جھگڑا اتتے لفڑے اتتے چیزیں آئے گی پہلا خاندان برباد پہلی بیوی بچے سب برباد ہو گئے ادھر خلا طلاق سارے مسائل کوٹ کچری تک چلے گئے یہ کونسی دنیا ہے یہ کونسا طریقہ ہے ہم منع نہیں کرتے کہ دوسرا نکاح نہ کرو تیسرا نہ کرو چوتھا نہ کرو لیکن پہلے کو تو سمالو پہلی سیڑھی پہلی سیڑھی پر تو پہر صحیح رکھو اس کے بعد دوسری سیڑھی پہ رکھتے تیسری پہ رکھو چوتھی پہ کو چھت پہ چڑ جاؤ کون بنا کر رہا ہے لیکن یہ تو پہلے ڈھنگ سے پہلی سیڑھی پہ پہر صحیح رکھو اپنے پہلی بیوی کے بچوں کی تربیت تو صحیح کرو یہاں وقت صحیح دو جس کو حقوق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جس کی اتنی انکم نہیں ہے جو شریعت کا اتنا پابند نہیں ہے جو پوچھ کے چلنے کا عادی نہیں ہے وہ خالی شوقیلے باتیں کر رہا ہے خالی شوقیلے باتیں کر رہا ہے فون آیا ایک احمق کا لڑکی اٹھائی گھر کی جیسے عورت کی آواز سنی شیطان اندر نفسانیت بہکنا شروع ہو گئی مجھے آپ کی آواز بہت پسند ہے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ پہ فیدہ ہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ کو چاہنے لگا ہوں یہ سب جملے شروع ہو گئے اس لڑکی نے فورا فون کاٹ دیا پھر بار بار فون بار بار فون اسی طرح آتا رہا اس لڑکی کا کوئی جواب نہیں رہا نیک خاتون تھی نیک لڑکی تھی اتفاق سے ایک بار ایسا ہوا کہ وہ کام میں تھی گھر میں اس کے فون پہ گھنٹی بجی تو ساس نے فون اٹھا لیا اب جیسے ساس نے فون اٹھایا فون اٹھاتے ہی وہی اس کی باتیں شروع ہو گئی میں تم سے محبت کرتا ہوں تم مرے کو پسند ہے میں تمہیں چاہتا ہوں ظاہر سی بات ہے اب ساس کو تو وہ جملے عجیب ہی دیکھ رہے تھے بھئی اس عمر میں یہ جملے کون بول رہا میرے تو ظاہر سی بات ہے اب گھر میں ہنگامہ کہ بہو کا تعلق کسی اور سے ہے کوئی اور اس کو فون کر رہا ہے شوہر کو بلائے شوہر اس کے بھائیوں کو بلائیا اس طرح ہوا تو ایک بھائی غصے میں آ کر اپنی بہن کا ختل ہی کر دیا ختل کے جرم میں بھائی جہل چلے گئے چھ سات مہنے کے بعد ایک بھائی کو احساس ہوا کہ آخر ہماری بہن سے ہم پوچھے تک نہیں کہ کیا ہے اصل خصہ اتی جلبازی میں ہم اس پر ختل اور موت کے گھاٹ اتار دینا پھر جا کر اس کا پورا فون ڈیٹا جب نکالا گیا کہ ہماری بہن کی غلطی کیا ہے اس نے کیا بات کی ہے تو اس کے پورے کال ڈیٹیلز میں ایک جملہ بھی بہن کا نہیں تھا وہ ہر بار یہی کہتی رہے کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتی تم فون نہ کرو لیکن غلط فہمی میں فون کی نہوست نے خاندان اجڑ دیا بھائی جائل میں بہن کا گھر برباد اور پورا خاندان اجڑ گیا بدگمانیوں پر غلط فہمیوں پر اس واسطے رات کی تنہائیوں کی حفاظت کرو کچھ عامال ایسے جو خالص اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہو رمضان کا مبارک مہنہ دعاوں کا مہنہ ہے اپنے اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا مہنہ ہے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا جو مالی ذمہ داریاں ہیں وہ مالی بوجھ ادا کر دو خرزے ہیں خرزے ادا کر دو لوگوں کا خرزہ لے کے نہ مرو لوگوں کا خرزہ لے کے نہ مرو جس طرح لوگوں میں آج کل رواج بھیق مانگ کے کھانے کا رواج ہو گیا ایسے ہی آج کل لوگوں میں انکم کا ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ خرزے لے کے چلاؤ صبح سے شام تک جس طرح بیچارہ محنت مزدوری کر کے کما کے لاکے گزارا کرتا ایک ہزار روپے اس ایک دو ہزار اس ایک پانچ ہزار اس ایک دس ہزار اب کوئی زیادہ فورس کرا تو یہاں سے لے کے وہاں دو وہاں سے لے کے یہاں دو لیکن گھماں پھر آ کے خرزے پہ خرزے خرزے پہ خرزے کر کے گزارا کرتے رہنا محنت کر کے کماں کے کچھ کرنا نہیں ہے خرزوں کو بعض لوگوں نے انکم کا ذریعہ بنا لیا ہے ان سے لے کے کھاؤ ان سے لے کے کھاؤ کون پوچھنے والا ہے آخر میں کون کیا کر لیتا زیادہ زیادہ کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا یہ دماغ میں بیٹھا ہوا زیادہ زیادہ کیا ہوگا اللہ رب العزت جہنم میں ایسے جلائیں گے کہ جب تک ایک ایک پائی آدھا نہیں ہو جائے گی اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک ایک ایک پائی آدھا نہیں ہو جائے گی اس وقت تک جلتا رہے گا اس واسطے لوگوں کا قرضہ ہرگز نہیں بھو کے کھانا گوارہ ہے جیسے پہلے زمانے میں بولتے تھے تن کھانا ٹھیک ہے منگ کھانا ٹھیک نہیں ہے تن کھانا اچھا ہے منگ کھانا منگ کھانا مانگ کے کھانا تن کھانا یعنی جو ہے اسی میں گزارہ کر لیں گے لیکن مانگ کے نہیں کھائیں گے تو اسے پہلے زمانے میں بولتے تن کھانا اچھا ہے منگ کھانا اچھا نہیں ہے آج لوگوں کو مانگ کے کھانا ایک اچھا بزنس بن گیا ہے شادی کے شروع میں بعض لوگ مانگ لے تے ایک چھے سال کا تین لاکھ روپے دو پانچ لاکھ روپے دو جوڑے کی رقم دو وہ دو بلکہ تین چھے سال کا مانگ لیتے کچھ بار تین سال تک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑھنا مانگ کے کھانے کے طریقے الگ الگ ہیں وہ سڑک پہ بیٹھ کے مانگ کھا رہا ہے باقی ہیں دونوں بکاری کوئی نیشنل ہے کوئی گلی کا زندگیوں سے ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ صحابہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے عبد الرحمن بن آف رضی اللہ ہجرت کر کے آنا کیا مطلب اب جیسے دیکھئے برما کے لوگ ہجرت کر کے آرہے ہیں کیا رہتا ان کے پاس سامان پڑھا ڈالے رہتے کوئی گزارے کا سامان نہیں آپ کی عادت نہیں خودداری اپنے پیسے پہ کھائیں گے اللہ کے نبی مواخات بھائی بھائی بنا رہے ہیں آپ انہوں دونوں بھائی ہیں آپ مکہ کے ہیں انہوں نہیں کچھ بھی آپ دونوں بھائی بن جاؤ آپ کے گھر میں رکھ لو آپ کے پروپٹی میں حصہ دو آپ کے بزنس میں حصہ دو اس طرح اللہ کے نبی بھائی بنا رہے ہیں لیکن صحابہ کیسے خوددار ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں آتا کہ اللہ کے نبی جب ان کو بھائی بھائی بنا رہے ہو تو کوئی صحابی اس مدینہ کے بھائی کی پروپٹی میں حصہ مانگا ہو یا حصہ لیا ہو پوچھنے والوں میں حضرت عبد الرحمن بن آوف رضی اللہ تلان آپ سلامت رکھیں بازار کا راستہ بتائی بازار میں گئے نیا آدمی ہے نیا ماحول ہے نئی دنیا ہے لیکن مارکیٹ میں رہے کے ایسے کمائے ایسے کمائے ایک وقت میں سات سو اونٹ پورے لوڑ مال کے ساتھ بھرے ہوئے اس زمانے میں لاری لوڑ کے لئے اسب نہیں تھے اونٹوں سے ہی پورا لوڑ جاتا تھا سات سو اونٹ پورے سامان تجارت لوڑ کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں قطار لگی ہوئے یہاں سے آن تک عزرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن آوف کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہ تمہارا حساب مال بہت زیادہ ہے تھوڑا دیر لگے گا جب یہ سنا تو پوری قطار جو لگی ہوئی ہے سات سو اونٹ پہ ایک اونٹ خالی خریدنا ہے قربانی کے لئے پچاس ساٹھ ہزار ہوتے خالی اونٹ زبا کر کے دکھانے کے لئے لوڑ کے لئے جو اونٹ رہتا وہ طاقت پر رہتا اونچا بڑا رہتا ہے اس پر تجارت کا سامان لگا ہوا ہے ایک دو نہیں یہ سات سو ہیں پورے سات سو اونٹ سامان کے سات بھرے ہوئے حضرت عبد الرحمن نے اعلان کیا سب کے سب اللہ کے راستے میں صدقہ سب کے سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے کون ہے مکہ سے آیا ہوا خالی ہاتھ آدمی مدینہ میں آکے کیسے کمایا کہ سات سو لاریا وقف کر رہا ہے اللہ کے راستے کے لئے غریبوں میں دے دو فلان جگہ دے دو فلان جگہ دے دو عبادت ہے ایک ایک پائی پر اللہ سواب دیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين